مہترم ناظرین اکرام پھر دونوں یعنی موسیٰ علیہ السلام اور خضر چل پڑے اور دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے تو خضر نے ایک کشتی میں سراخ یعنی چھیت کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ نے سراخ اس لیے کر دیا ہے تاکہ اس میں سوار لوگوں کو ڈبو دیں آپ نے خطرناک اور انوکھا کام کیا ہے خضر نے کہا میں نے کہا تھا نا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر پائیں گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری بھول چوک پر آپ میری پکڑ نہ کیجئے اور میرے لئے میرے کام کو مشکل نہ بنائیے پھر دونوں یعنی موسیٰ علیہ السلام اور خضر آگے چل پڑے یہاں تک کہ دونوں کی ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی تو خضر نے اس لڑکے کو ماں ڈالا موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے آپ نے ایک بے گناہ کو ماں ڈالا ہے جبکہ اس نے کسی کی جان بھی نہیں لی تھی کہ جس کا بدلہ اس سے لیا جائے یہ تو آپ نے بہت ہی برا کام کیا ہے ناظرین اکرام آسان درس قرآن میں پندرہ ہمیں پاری کے اخیر کی چار آیتیں یہاں پندرہ پارہ الحمدللہ مکمل ہو گیا سورہ کحف سورہ نمبر اٹھارہ کی چار آیتیں اس طریقے سے ہے آیت نمبر اکھتر سے آیت نمبر چوہتر تک پندرہ پارہ الحمدللہ مکمل ہو گیا یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام اور خزیری کا واقعہ ہے پہلے تو معاہدہ ہو گیا تھا اب معاہدے میں دو باتیں ہیں نمبر ایک آیت نمبر اکھتر اور تہہتر پر غور کیجئے بہتر تہہتر پر کہ موسیٰ علیہ السلام اور خزیر کا واقعہ کشتی میں دونوں کشتی پر سوار ہوئے تو اس کے بعد کیا ہوا خزیر نے کشتی میں سراغ کر دیا جب جیسے ہی سراغ کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام کو راہ ہی نہیں گیا کیونکہ سب لوگ ڈوب جائیں گے کہا لقجیت شایر نمرا آپ نے تو بڑی خطرناک بات کہہ دی یہ ایک لمبی حدیث ہے صحیح بخاری کتاب التفسیر حدیث نمبر 4727 کہ دونوں دریا کے کنارے گئے موسیٰ علیہ السلام اور خزیر کشتی والوں نے پہچان لیا خزیر کو اور کشتی میں بگر کرائے کے بیٹھا لیا دونوں کشتی میں سوار ہوئے ایک چڑیا کشتی کے کنارے پر آ کر بیٹھی اور اس نے چونچ کو دریا میں ڈالا تو خزیر نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میرا اور آپ کا علم اللہ کے علم کے مقابلے میں اس سے زیادہ نہیں ہے یعنی اس چونچ سے کتنا پانی نکالا ہوگا کچھ بھی پانی نہیں نکلا دریا میں اس لئے ہمارے اور آپ کی علم میں کوئی حمیت نہیں اللہ کے علم کے مقابلے میں خزیر نے کیا کیا کشتی کو پھا ڈالا اس میں سراغ کر دیا چھیت کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا رہے بگر کرائے کے ایک تو بیٹھا لیا تھا اس کے بعد آپ نے کشتی والوں کی کشتی میں سراغ کر دیا بدلے میں یہی ہونا چاہیے گا آپ تو سب کو ڈوبا ڈالیں گے سب لوگ ڈوب جائیں گے خزیر نے کہا میں نے کہا تھا نا آپ سبر نہیں کر پائیں گے چلیے ٹھیک ہے لا تو آخذنی بیمان اسیت میری بھول چوک پر پکڑ نہ کیجئے اور میرے کام میں ذرا سختی نہ کیجئے اب دیکھیں ایک غلطی ہو گئی سبر نہیں کر پائیں گے اب دوسرے چلے دونوں آدمی پھر آگے چلے ایک بچہ ملا خزیر نے اس کو مات ڈالا موسیٰ علیہ السلام سے نہیں رہا گیا نبی ہیں اپنے سامنے غلطی دیکھیں گے تو کیسے رہا جائے گا اس لئے ہمیں اور آپ کو بھی غلطی دیکھا تڑپ جانا چاہیے جس طرح موسیٰ علیہ السلام تڑپ گئے تو کہا ایک بیجان کو آپ نے مات ڈالا ہے آپ تو بہت ایسی چیز کر کے لائے ہیں بہت بری ہے وہ بچارے معصوم کو آپ نے مار دیا اس کے بعد کیا ہوا اس کے لئے آگے نشست کا انتظار کیجئے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حمل قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے عمل کرنے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی